بسم اللہ الرحمن الرحیم دوہاں ساف پانی سے دھولینا تو آپ اس ریسی پی کو مسور کی دال میں بھی بنا سکتے ہیں سیم ہی ریسی پی سے بہت زبدست ٹیس ملے گا اس کو دو سے تین دوہاں جب پانی سے دھویں گے تو اس کے اندر سے کافی سے مہل مٹی ویرہ نکل جاتی ہے تو جب بھی آپ اس کو بنائیں تو اچھی طرح دھولیں دریکٹ اس کو کبھی بھی پریشر کو کروکر اگر میں ڈال کے کبھی بھی اس کو بوائل نہ کریں تو میں ابھی آپ کو چیک کر رہا ہوں اس کے اندر سے کتنی سی مٹی نکلنی ہے صرف ہم نے اس کو ایک دوہاں دھویا ہے اسی طرح جب اس دو سے تین دوہاں دھویں گے تو اس کے اندر سے ساری اچھی طرح مٹی نکل جائے گی اور بہت ہی ساف پانی اس کا ہو جائے گا تو یہ دیکھ لیں کتنا اس کے اندر سے مٹی نکلی ہے تو اسی طرح اس کو دو سے تین دوہاں دھولیں گے اور اس کو بعد میں اس کو تیس منٹ کے لئے ساف پانی میں بھگو دیں گے تو دوستو آج کی ہماری ریسی پی بہت ہی مزیدار بننے والی ہے وہ ویڈیو کو انتر دکھئے گا لائک اور کمنٹ ضرور کیجئے گا آئے کر چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی تمام ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں تو یہاں پر ایک اس کے اندر میں نے ساف پانی ڈال دیا اور اس تیس منٹ کے لئے اس کو چھوڑ دیتے ہیں تو آج کی ریسی پی میں ہم پریشر کو کا استعمال نہیں کریں گے اس کے بغیر بہت ہی زبددست ہم ڈال بنا لیں گے ڈال کو میں نے پانی میں سے نکال لیا اور اس کو ایک پین میں اسی طرح ایڈ کر لیں گے ساتھ میں میں نے لیں گے دو میڈیم سائز کے پیاز ہیں ان کو باریک لمبا کاٹ لیں گے وہ بھی اس کے اندر ایڈ کریں گے دو بڑی سائز کے ٹماتر ہیں اس کو باریک چوب کر لیں یا اس کو موٹا سا کاٹ لیں وہ بھی اس کے اندر ایڈ کریں ساتھ میں لیں گے سات سے آٹھ لیسن کی کلیاں اس کو چھیل کے اس کے اندر ایڈ کر لیں گے بھری کٹی ہوئی سبز میرچ لیں گے اور ساتھ میں ون ٹیبل سپون ہم نے بٹر کا اس کے اندر ایڈ کر لینا ہے تو یہاں پر اس کو بنائیں گے بہت ہی کم مسالوں کے ساتھ بہت ہی زبددست ٹیس ون ٹی سپون نمک ایڈ کر لیں گے اپنے ٹیس کی مطابق اس کو کمیہ زیادہ کر سکتے ہیں ون ٹی سپون لیں گے پیسی ہوئی لال میرچ اپنے ٹیسٹ کے مطابق اس کو بھی کمیاں زیادہ کر سکتے ہیں اگر آپ نے زیادہ تیکھا یا زیادہ قرارہ کرنا تو اس کو زیادہ ایڈ کر لیں ہاف ٹی سپون لیں گے کٹی ہوئی لال میر ریڈ چلی فلیکس کے تو ساتھ میں لیں گے ہاف ٹی سپون حلدی پورڈر تو ابھی یہی مسائلے یہی چیزیں اس کے اندر ایڈ کرنی ہیں چار کا پانی کے ایڈ کرنے کے بعد اس کو اچھی طرح مکس کر لیں گے اور اس کو ہم میڈیم فلیم پر چھوڑ دیں گے تو یہاں پر پانی ایڈ کرنے کے بعد اس کو مکس کر لیں گے مکس کرنے کے بعد اس کو پندرہ سے بیس مینٹ تک کور کر کے کوک کریں گے تو یہ جو ہماری موں کی دال ہے اس کو ہم نے تین سے چار دفعہ چیک بھی کر لینا کیونکہ جب یہ ٹینڈر ہونا شروع ہوئی تھی تو تین سے چار دفعہ اس کو چیک بھی کر لیں گے جب اچھی طرح گل جائے گے تو اس کو نکال لیں گے تو یہاں پر دال ہماری تینڈر ہوئی ہے اس کو میں نے دو سے تین تفعہ چیک کر لیا تھا تاکہ دال ہماری نیچے سے پکڑنا لیں یہاں پر اس کو اچھی طرح مکس کر لیں گے اور اس کو مزید مزیدار بنانے کے اس کو ہلکہ ہلکہ میش کر لیں گے تو میش کرنے سے جو اس کا ٹیسٹ اور بھی بڑی جاتا ہے دال اچھی طرح مکس ہوئی ہوتی ہے ساتھ میں جو ٹوماٹر کے چھلکے آپ کو نظر آنے ہیں بڑے چھلکے آپ ان کو نکال دیں گے تاکہ دکھنے میں بھی خوبصور لگے کہ وہ بہت زبدرس ٹیسٹ بنے گا تو اس طرح بنانے سے یہ دال کی ریسیپی اتنی مزیدار بنتی ہے آپ اس کو روٹی پراتھا یا ابلے ہو چاولوں کے ساتھ کھائیں یا اس کو اسی طرح آپ یا سوپ کی طرح بھی ہے تو بہت زبدرس ٹیسٹ بنتا ہے لیکن آپ نے بنانی اس طرح ہے بعد میں کمنٹ میں ضرور بتائیے کہ یہ کیسی بنی ہے تو یہاں پر دیکھ لیں میں نے اس کو اچھی طرح میش کر لیا باقی جو اس میں سے جو پیسیز ہیں ٹوماٹر کے اس کے چھلکے وہ بھی اس کو نکال دیں گے وان ٹیسپون یہاں پر میں نے گرہ مسالہ پوڈر لے لیا اور وان ٹیسپون لگے کسوری میتھی کا اس سے بہت زبدرس ٹیسٹ بنتا ہے اس کو ضرور ایڈ کیجئے کسوری میتھی بہت ہی زبدرس ٹیسٹ دیتی ہے یہاں پر اس کو اچھی طرح مکس کر لیں گے اور ایک کپ پانی کا یاد کرنے کے بعد اس کو کور کر دیں گے لو فلیم پہ تقریباً دس منٹ تک تو اسی طرح چب اس کو کور کر کے دس منٹ کے لئے لو فلیم پہ ککوریں تو جو ہمارا گرہ مسالہ اور جو میتھی ہے اس کی خوشبو بہت ہی اچھی طرح اس کے اندر مکس ہو جائے گے اور بہت ہی زبدرس ٹیسٹ دے گی تو یہاں پر ہم نے بہت ہی مزیدار اس کا تڑکہ لگانا لیکن اس سے پہلے آپ نے اس کی ٹھیکنس چیک کر لینی ہے آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق اس کو کمیاز زیادہ کر سکتے ہیں جتنا آپ نے پانی ڈالنا اتنا ڈال لیں یا جتنا گاڑا کرنا اتنا کر لیں بری کٹو اور سبز دھنیا اس کے اندر ایڈ کر لیں گے اس کو اچھی طرح مکس کریں گے اس کا بہت ہی مزیدار تڑکہ بناتے ہیں تو یہاں پر ریسیپی میں ہم نے بہت ہی زیارہ گھیہ آئل کا استعمال نہیں کیا یہاں پر تڑکہ لگانے کے لئے تھی ٹیبل سپون دیسی گھی یہ لے لیں گے آپ اس کے علاوہ بٹر یا اس کو آئل میں بھی بنا سکتے ہیں گھی کو گرم کرنے کے بعد اس میں دو سے تین لحسن کی کلیاں اس کو بری کٹ کے سندر ایڈ کر لیں گے اور ساتھ میں لیں گے وان ٹی سپون سفیزیرہ اور اس کو ہلکا سا فرائی کر لیں گے تو یہاں پر تڑکہ بنانے میں جو فلیور ہمیں ایڈ کر رہے ہیں اسی سے ہماری دال بہت ہی مزدار بنے گی جولین کٹ ادرک آپ نے لے لینا یہاں پر تین سے چار سوکی دال میچ لیں گے اور ساتھ میں لیں گے کڑی پتہ کڑی پتے کو آپ نے ہاتھ کی وجہ سے اچھی طرح مسے لینا ہے وہ اس کے اندر ایڈ کریں گے اس کو ہلکا سا فرائی کرنے کے بعد جیسی پیاری سی خوشبو آنی شروع ہے اس کو دال کے اندر ایڈ کریں گے وہ ایک سو دو منٹ تے اس کو لو فلیم پر کوک کر لیں گے تو ماشاءاللہ بہت ہی مزدار مونگ دال تڑکہ ہم نے بہت ہی آسانی سے بنا لی ہے امید آج کی ریسی پی آپ کو پسند رہی ہو گئی ملتے ہیں اگلی ویڈے تک اجازہ دیجئے اللہ حافظ